بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں رولز اف بزنس نائنٹین سوانٹی تھری اور آج اس کا ہمارا فیفت لیکچر ہے اس میں ہم نے رول نمبر فائیو کو آج کور کرنا ہے اور اس کا کچھ حصہ کور کریں گے تھوڑا ڈیٹیل میں ہے لیکن ہم اس کو بائپارڈ کور کریں گے لیکن سمجھیں گے ون بائی ون ہر ایک پوائنٹ کو جس میں ہے ٹرانزیکشن اف بزنس جیسا کہ ہم نے لاس لیکچر میں بات کی تو بزنس سے مراد ہے فائیوڈل گورنمنٹ کی ورکنگ بزنس کا مطلب سیل پر چیز نہیں ہے بلکہ یہاں پہ آپ نے رولز اف بزنس کی جب بھی بات کریں گے یعنی کہ فائیوڈل گورنمنٹ کی ورکنگ کیسی ہے یا کیسے ہونی چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا رولز کیا ہے تو یہاں پہ بھی ٹرانزیکشن اف بزنس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز واقع ہوتی ہے ٹرانزیکشن کیا کرتے ہیں جب سیلر اور بائیوڈر اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں کوئی چیز لین دن کرتے ہیں ایک پیسہ دیتا ہے اور دوسرا اس کی بدلے میں چیز دیتا ہے تو یہ جو ایک لین دن کا معاملہ ہوتا ہے اس کو ٹرانزیکشن کہتے ہیں تو اسی طریقے سے فائیوڈل گورنمنٹ کی ورکنگ میں اگر بات کی جائے تو اس کی پالیسیز میں چینج اس کی کرائیٹیریا میں چینج اس میں کوئی طریقے کار جو کام کرنے کا ہے وہ جب واقع ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں تو فائیوڈل گورنمنٹ میں کوئی بھی کام کرنے کا طریقے کار کیا ہوگا تو اس سے یہ مراد ہے کہ جتنی بھی پالیسیز بنیں گی اس کے لیے پرائیوڈ مینسٹر کی اپرووڈ ہونا لازمی ہے کہ جس منسٹری کا جو منسٹر ہے ہر ڈیویڈ یا ایک منسٹری کے اندر دو چار ڈیویڈز ہو سکتی ہیں تو ڈیویڈ ایک اکیلی ہو منسٹری کی یا پھر دو سے زیادہ ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں ان کا جو منسٹر ہے جو اپوائنٹ کیا گیا ہوتا ہے پرائیوڈ مینسٹر کی طرف سے کہ وہ اس کو سنبھالے اس کو مینج کرے تو اس منسٹری کے متعلق اگر کوئی بھی پالیسی بنانی ہے تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ پرائیوڈ مینسٹر کے ساتھ لنک کرے سب رول تھی اگر کوئی منسٹر خود سے فیصلہ کرتا ہے یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن کر دیتا ہے یا بزنس کوئی پالیسی کی فارمولیشن کر لیتا ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ تو جس پہ وہ اہم ڈیسین ایک لیتا ہے تو important case یا dispose of جس کو بھی معاملے کو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں وہ پرائیوڈ مینسٹر کو آگاہ کرے گا کہ میں نے یہ فیصلہ اپنے منسٹری میں کیا ہے تو اس لیے جو cabinet کے میٹنگ ہوتی ہے اس میں وزیر اپنی منسٹری کی کارکردگی بتاتے ہیں اس میں جو مسئلے مسائل ہیں اس پر ڈیسین لیتے ہیں مشاورت کرتے ہیں کہ اگر پرائیوڈ مینسٹر نے کوئی پالیسی بنائی اس پر فیصلہ کیا تو اس پالیسی یا فیصلے کو ریویڈس نہیں کیا جائے گا تا وقت یہ کہ وہ خود اس سے کنسلٹ کیا جائے پرائیوڈ مینسٹر ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا اس کے بعد ہے سب رول فائیو سبجیکٹ ٹو سب رول ون ہم دوبارہ سب رول ون کی طرف چلے جاتے ہیں نو ایمپارٹنٹ پالیسی ڈیسین شل بھی ٹیکن ویتاوڈ اپرووال آ پرائیوڈ مینسٹر تو اس میں دوبارہ سبجیکٹ ٹو سب رول ون کہ جو مینسٹر اپنی ڈیویڈ کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے یا پالیسی بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے تو وہ دیمہ دار ہے پرائیوڈ مینسٹر کے ساتھ لنک کرنے کے لیے سب رول 6 ہے جو سیکٹری ہوتا ہے ایک منسٹری میں افیشل لیول پر یعنی کہ جو ایک افیسر ہوتا ہے پرموٹ ہوتے ہوتے جو ٹاپ پر ہوتا ہے اس کو سیکٹری کہتے ہیں ایک سیکٹری ہو گیا اس کے بعد اس کا جو ہوتا ہے اڈیشنل سیکٹری اور جائنٹ سیکٹری shall take the initiative in approaching minister in connection with the official business if and if an additional secretary اور جائنٹ سیکٹری holds the overall discussion with the minister he shall communicate the points made during discussion to the secretary at the first possible opportunity میرموڑی تو کیا ہے minister کو کون approach کرے گا secretary ہے اس کا additional secretary یا joint secretary یہ ملیں گے مل سکتے ہیں minister سے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ let's suppose secretary نہیں ہے اور joint secretary کوئی بھی ان میں سے oral discussion کرتا ہے یا minister بولتا ہے اس پہ کوئی policy کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ اس کا additional secretary joint secretary کا یہ فرض ہے کہ جو ہی ان کو وقت ملے یا پہلی فرصت میں اپنے secretary کو بتائیں کہ ان interpecs پہ یہ بات ہوئی ہے سب rules ہے مل سکتا ہے وہ minister سے مل سکتا ہے لیکن کیا ہوگا طریقہ کار اس کا ہے provided that the secretary of the division concerned shall be informed of the proposed interview so that he can present if he so desires تو اگر اس کی meeting ہے تو اس کو بتا جائے گا کہ minister کے ساتھ attire department کے head کی meeting ہے اور secretary اگر چاہے تو اس meeting میں join کر سکتا ہے سب rule 8 the business of the division shall ordinarily be disposed of by اور under the authority of the minister in charge یعنی کہ جو ایک division کے معاملات ہیں یا working ہے وہ normally کیا ہوتا ہے کہ minister in charge کے ذریعے سے ان کو نمٹایا جاتا ہے ان پر فیصلی لیے جاتے ہیں سب rule 9 کہتا ہے the secretary کیا کرے گا secretary کا یہ فرض ہے کہ وہ assist کرے minister in charge in the formulation of policy کہ اپنی ministry کی deviant کی اگر وہ کوئی policy بنانا چاہتے ہیں اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے minister نے چاہت کی اس policy بنانے میں مدد کرے بی ڈیولی ایگزیکیوٹ دا سینکشن policy جب یہ policy بن جائے گورنمنٹ اس کے approval دے دے تو secretary کا یہ کام ہے اس policy کو implement کر مانا c کیا ہے کہ minister سے approval لینے کے بعد cabinet کے approval کے لیے بیجنا بھی secretary کا یہ فرض ہے اس کے بعد point d keep the minister in charge generally informed of the working of the division and of any important case disposed of without reference to the minister کہ minister سے consult کی بھی گیا ہے اگر فیصلہ لیا گیا ہے تو اس کو secretary بتائے گا minister in charge کو کہ میں نے اپنی ministry میں یہ کام کیا ہے ministry ہماری ایسے طریقے سے perform کر رہی ہے اس کی ساری ورکنگ وغیرہ کے بارے میں update رکھے گا point e be the principal accounting officer of his division its attack for secretary ہوتا secretary کو principal accounting officer کہتے ہیں اب اس میں finance act 2021 کے ورہی سے کچھ changes بھی آئی ہیں آپ ان کو بھی لیتان کر سکتے ہیں point f is subject to the provisions of these rules and with the approval of the minister in charge issue standing orders link down the manner of disposal of the cases of division including the distribution of work against the officers of his division and such orders may specify the cases which may be disposed of by an officer subordinate to him کہ normally کیا ہے کہ یہ ساری اس کی duty اصل میں ہے سیکٹری جن نے کرنی ہے وہ اپنے minister انچار سے standing order وغیرہ issue کروا سکتا ہے جب issue کرے گا اس کو بتائے گا اور جو گا فلاں دیکھے گا اور افیسد کون کون سے appointed افیسد کے مطاہد کون کون سے افیسد ہوں گے اور ان کا mandate کیا ہے point جی ہے be responsible for the careful observance of these rules and where he considers that there has been any material departure from them either in his own or any other division he shall bring the matter to the notice of the minister and if necessary to the notice of the prime minister or the cabinet کہ اگر سیکھٹی کے یہ فرض ہے کہ اگر اس کے ministry میں یا division میں کوئی change ہوئی ہے کوئی rule سے violation ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بتانا اور تاکہ اس کے rectification ہو سکے یا understand ہو سکے تو یہ سارے کے سارے اگر وہ division اس کے directly under ہے یا اس کے دوسری division ہے تو اس کے کنٹینیو کریں گے ہمارا جو remaining section کا part ہے rule کا part ہے اس کو cover کریں گے all the best اللہ